ہلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ آئیں ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ٹھا خیرے سے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہر کسی کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں تو گائی جیسا کہ شادیوں کا سیزن ہے اور شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں دعوتیں چل رہی ہیں عید گئی ہے تو ہر کسی نے اپنا ویٹ پوٹ آن کر لیا اگر کسی کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو آج کی یہ ریمیڈی یہ زمودی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ بہت بنانا اس کو بہت ہی ایزی ہے اور لینا بھی بہت ہی ایزی ہے بہت ایفیکٹیو یہ ریمیڈی ہے بہت کمال کی ریمیڈی ہے یہ تمام اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ویٹ تو کم ہو جاتا ہے لیکن ان کا بیلی فیٹ کم نہیں ہوتا مطلب جو ٹمی کا ویٹ ہوتا ہے جو ہمارا پیٹ جو بڑھا ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بہترین قسم کا جوس ہے جو ہم گھر میں بنائیں گے اور بہت آسان ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنا وزن ہفتے میں ہی کافی حد تک آپ کا ویٹ جو وہ کم ہو جائے گا اگر آپ اس جوس کو ساتھ لیتے ہیں اور آپ ویک میں کہیں بھی ایک دفعہ دعوت میں چلے گئے شادی میں چلے گئے اور آپ نے مرگن کھانا یا تلوہ کوئی بھی ایسی چیز لے لی تو آپ بے فکر ہو کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ویٹ بلکل نہیں بڑھنے دے گا تو آتے ہیں ہم اپنی ریمیڈی کی طرف اس کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے لینا ہوگا کھیرہ ل لینا ہے آپ نے ایک کھیرہ لے لینا ہے اسے دھو کے چھیل کے اچھے طریقے سے طریقے سے بائیک سے چاپ کر لینا اسی طرح ہم نے ہرا دھنیا لینا ہے اور ہم نے ادرک لینی ہے جنجر لینی ہے اور ہم نے لینا ہے ایلو ویرہ ایلو ویرہ لینا ہے اور ہم نے لیمن لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی بلینڈر میں جوسر میں ایڈ کر لینا ہے ہمیں اس کا جو ہمیں ایکسٹریکٹ نہیں چاہیے ہم اس کو ایکسٹریکٹر کی مدد سے اس کا جوس نہیں نکالیں گے بلکہ ہم اس کو یا تو ک اسی جوسر میں یا میکر میں ڈال کر یہ ہینڈ بلینڈر کی مطلب سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا ڈائریکٹلی جوس چاہی ہے میں نے یہاں پر جوسر ایک جگ لے لیا ہے جوس والا تو اس میں میں نے کھیرہ لے لیا ہے ایک اور آدھی گھڑی جو ہوتی ہے وہ ہرے دھنیہ کی ہوتی ہے آپ ایک کٹوری جو ہوتا ہے ہرے دھنیہ کو دھو کر سافت رکر کے باریک سے چوپ کر لیں اور ایک انچی آپ نے جنجر کا پیس لینا ہے اور ایک انچی آپ نے ایلویرا کا پیس لے کر اس کا آپ نے جیل نکال لینا اس کو دھو لینا ہے اور اس کا یلو پارٹ بلکل نہیں لینا اور آپ نے اس میں ایک گلاس بھر کر پانی آڈ کر لینا ہے پانی آڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بلکل آپ کی اچھی سی سمودی بن جائے اب ہم نے اسے اسٹین نہیں کرنا ہم نے اس کو ایسے ڈائریکٹلی ہی پینا ہے اگر کسی کو کسی سے بلکل ویسے ہی اس کا ٹیسٹ اتنا بے ذائقہ نہیں ہوتا جب آپ اس کو ریگولر بیسس پہ لیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بھان جائے گا مطلب آپ کو اچھا لگنے لگے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک لیمن سکویز کر لینا ہے آپ نے ایک لیمن کا اس میں ڈالنا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہو جاتا ہے اور یہ پینے میں اتنی آسان ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پینچ آف آپ نے اس میں کالی مرچ ایڈ کرنی ہے زیادہ نہیں صرف پینچ آپ نے اس میں بلک پیپر ایڈ کرنی ہے اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے تاکہ یہ پینے میں آسانی ہو اگر آپ اس کو ایسے پی سکتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کی جگہ پر کالی مرچ کی جگہ پر سینیمم پاورڈر جو ہوتا ہے چٹکی بھری آپ نے زیادہ نہیں چٹکی بھری آپ نے وہ لینا ہے اور یہ بہترین ہماری اسمودی ریڈی ہو گئی ہے بہت زبردست ہے آپ نے اس کو لینا کب ہے اس اسمودی کو آپ نے لینا ہے رات کو بیٹ ٹائم جب آپ نے سونے جانا ہے تو آپ نے اپنی اسمودی روز نیو فریش بنانی ہے اور آپ نے سوتے وقتیں لینی ہے ایک مہینے میں آپ اس کو پیئیں اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا کنٹرول کریں آدھا گھنٹہ واک کریں آپ دیکھیں گے آپ کو جو یہ میں نے خود یوز کی بھی ہے آپ دیکھیں گا آپ کو جو پیٹ کا جو ایریا ہے جو ہمارا کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوتا وہ بیلی فیٹ آپ کا چاہے پرگننسی کے بعد ہو جیسے جس طریقے سے بھی ہو تو آپ کا بلکل کم ہو جائے گا میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے اسے بیٹ ٹائم لینا ہے اور ریگولر لینا ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے کسی بھی دن اور اس کو ہر کوئی لے سکتا ہے بلیڈ پیشل وارا شوگر والا ٹین ایجر ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ جن کا ہارمونل ایشو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ایکنی کی پرابلم دور ہو جائے گا آپ کی سکن بلکل کلین کلیر اور برائٹ سکن ہو جائے گا اس کے بہت فائدے ہیں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ